مظفر پر میں چوری کرنا کتنا بھاری بڑھ گیا یوک کو اس کی قیمت جان دے کر چکانے پڑی ہے ماملہ مسیاری تھانے کے دریوت نہرہ استیتن درورہ بگنگاپور پل کے سمیب کا ہے جہاں ایک اور دوارہ چور دوارہ بجلی کے تار کو کٹا جا رہا تھا اس دوران بجلی کے تیز چھٹکوں سے جلس کر اس کی موت ہو گئے صبح لوگوں نے اچھلی لاج دیکھ کر پلس کو سونچنا دی جس کے بعد موقع پر پہنچی پلس نے شب کو قبضی ملیا اور جان شروع کر دی یوک کی پہچان کر جا کہ کھلیب پر نوازی لال رائے کے پتر دبین رائے کے روح میں ہوئی ہے بجلی مستری کا کام کرتا تھا مسیاری تھانے کے سب انسپیکٹر ششی ہوش اپرساد سنگ نے بتایا کہ بجلی کے تار کی چوری کرنے کے کرم میں کرن سے یوک کی موت ہوئی ہے تھانی لوگوں نے بتایا کہ جس جگہ یہ گھٹنا ہے اس کے آگے بجلی کا تار بھی کٹا ہوا ہے اور یہ تار کاٹنے ہی آیا تھا زوران جلس کر اس کی موت ہوگی شب کو کوش ماتن کے لیے بھی دیا گیا ہے بجلی کے تار کاٹنے کے کرم میں مرتک کا مرتک ہوا ہے ابھی ابھی تتکال کوئی پہچان نہیں اور بھی کچھ لوگ تھے آیا یا کلیب پتا چلا ہے یہ کلیب دیپاولی کے خوشیوں کو بچوں کی بیچ پٹاکا وانٹ سر منائے گیا شکروار کو ایک پریاس منچ کے دوارا بہل کھانا اسلام بستی میں دیپاولی سامگری وطر اور کاریوجن کیا گیا منچ کے سنساپپ نے کہا منچ کے دوارا دکاتار شہر کے اسلام بستی ضرورت مند بچوں کی بھی سکشا جاگوکتا کارکرم کاریوجن کیا جاتا ہے جس کا اُدیش یہ ہوتا ہے کہ بچے پڑھیں اور اپنے ساتھ اپنے پریوار سماچ کا نام روشن کریں ساتھی پرک تیوخار میں بھی ان بچوں کی بیچ کارکرم کاریوجن کیا جاتا ہے تاکہ بچے خوشی سے پیوخار منا سکیں ابھی دیپاولی تیوخار کو لے کر منچ دوارا ایک پیاس کیا گیا اور بچوں کی بیچ پٹاکا اپنج وڑی وطر کیا گیا اسے دیکھ بچے کافی خوش رہے اگر دیپاولی بچوں کی خوش حالی آج ایک پڑھیاس منچ کے دوارا بہل کھانا سلام بستی میں دیپاولی تیوخار کو لے کر بچوں کی بیچ کارکرم کا ایوجن کیا گیا منچ کے دوارا لگتار اپنے سہر مزفر پور کے سلام بستی جروتمن بچوں کی بچ سکھا جارکتا پتھن سماغنی وطر کیا جاتا ہے اُدیش یہ ہے کہ یہی بچے پڑھیں اور اپنے ساتھ اپنے پڑیوار سماچ کا نام روشن کر سکیں اور ساتھ ہی پڑھو تیوخار میں بھی ان بچوں کی بیچ کارکرم کیا جاتا ہے تاکہ یہی بچے خوش سے پڑھو تیوخار مناشا کے اور اگر دیپاولی کا تیوخار آنے والا ہے اسی کو دیکھتے ہوئے منچ کے دوارا ایک پڑھیاس کیا گیا اور بچوں کی بیچ چھوچھوڑی ویتر کیا گیا بچے چھوچھوڑی لے کر کافی خوشتے اور آگے بھی اس طرح کا پروگرام کیا جائے گا بیہار کے پردھم مکھیمندری بیہار کے سری ڈاکٹر شری کشنی سنگھ کی جائنطی پر مزفرپور کے ایمپی سنگھ ہاں سائنس کالج میں سماہوں کا بھاوی آیوجن کیا گیا ایزوران جیڈیو راجت کے کئی نیتا اور منتری موجود رہے مزفرپور کے علاوہ ویشالی شیبھر سیتہ مڑی سے ہزاروں کی سنکھا ملوگ جیانطی سماہوں میں پہنچے کالج میں کافی سنکھا ملوگ موجود ہوئے زوران منج پر جیڈیو کی راشتی ایتیش راجی پرنجن اور پللن سنگھ جیڈیو سلسدی ووٹ کی ایتیش پریندر کشواہ بیہار سرکار کے سماچ کلیار منج جی مرن سہنی بیہار بدھان پرشت کے سبھاپتی دیویش چندر تھاکور ایمن سی دینیش سنگھ راجت ردھائیک منعیاد اور عمر پاسوان سمیت کئی جگج نیتا منج سے شرکشن سنگھ کو یاد کیا منج سے نیتاون نے انہیں بھرت رتن دینے کی مانگ کی کہا کہ وہ مہا پرشتے صرف دیش اور راج نہیں بلکہ سماچ کے سبی تبکے کا وہ خیال رکھتے تھے اس لئے وہ مہان ویبھوتی تھے ساتھ ان کے کاریوں کو یاد کیا گیا منج سے جیڈیو کے راشتی ایتیش نے پہلے شرکشن سنگھ کے والدان کو یاد کیا کہا کہ ان کی انیگ ویبھوتیاں ہیں ان کے یوگدان کو دیش صدیب یاد رکھی گا اس کے بعد انہوں نے بچھاں کی جنتہ کا دھنیواد دیا کہا کہ جس طرح بچھاں اپچناوں میں جنتہ نے جد دلانے کا کام کیا اسی طرح دوہزار چوبیس میں بھاجپا کے ویدائی بھی سنشت کریں گے اب زیادہ کا انتر نہیں رہ گیا ہے بیہار اور بنگال سوپڑا صاف ہو جائے گا اس بار انہوں نے بے روزگاری اور مہنگائی کے مدے کو بھی اٹھایا کہا کہ کوئی اس پر بات نہیں کر رہا ہے دیش میں صرف دھار میں کنمات دھلانے کا کام کیا جاتا ہے مندر اور مجید کے نام بڑھ لوگوں کو باٹا جا رہا ہے جنتہ سب سمجھ گئے اس بار کے لوگ سبح چناؤں میں اس سبق سکھائے گئے بیہاری ہونے کے ناتے آپ بھی محسوس کر سکتے ہیں جو سوال آپ پوچھ رہے ہیں اس کو تو آپ بھی محسوس کر سکتے ہیں سنکلپ لیا گیا ہے کندر سرکار سے جو درجہ نہیں ملا بیشش راکتے ہیں سب لوگ دیکھ رہے ہیں کندر سرکار بھی سیس راج کا درجہ جو وعدہ تھا کبھی کندر سرکار کی اور سے بیجے پی کے لوگوں نے بھی وعدہ کیا تھا لیکن آج نہیں مل پا رہا ہے سب لوگوں کو معلوم ہے وہ یہاں ملے یہاں تو بیہار کا حق ہے سنکلپ لیا گیا ہے سنگھ جہنتی سماروح کا ایوجن کیا گیا ہے اور پورے تیرہت کے چاروں جلہ سے لوگ آپ دیکھ رہے ہیں آئے ہوئے لگوک پندرہ سے بیس ہجار لوگ آئے ہوئے اور سبھی سماج کے لوگ ہیں سبھی چھیتر کے لوگ ہیں سبھی دل کے لوگ ہیں سبھی جاتی کے لوگ ہیں کوئی یہ دل سے کرایا گیا کارکرم نہیں ہے یہ پورے تیرہت کی جنتا نے کیا ہے ہم لوگوں نے کیا ہے اس میں کوئی دل وشیش جاتی وشیش ورگ وشیش کوئی اس طرح کا آدمی نہیں ہر ایک پورے سبھی چھیتر کے لوگ ہیں جنتا دل یوکے دیراشتری ادھیکش مانیس راجیو رنجن سنگھ یہاں فلالن سنگھ ابھی پہنچیں گے پانچ دس منٹ میں وہ موکیتری دی کے روپ میں مانیے منتری بیہار سرکاک سنجی جھا جی آ رہے ہیں مانیے منتری اشوک چودری جی آ رہے ہیں مانیے اوپیندر کشوہ جی آ رہے ہیں مانیے مدن سہنی جی پدھار چکے ہیں اس لیے کارکرم بہتی بیعپک روپ میں کرائے گیا ہے اس لیے کہ شریبہو کا جو یوگدان اس پورے دیش میں اور ہمارے خاص کا بیہار پردیش میں تھا میں سباسطہ ہوں ابھوت پورک تھا اسی کارکرم کا ایوجن آئی یہاں پر وہ تو مانچ سے آپ سنیں گے ہی جو بھوشنا ہم لوگ بڑیوانڈ کریں گے مانچ سے ہو آج تک کبھی نہیں اس کا ادیش یہ ہے کہ شریبہو کے پویتر سمرتی چرنوں میں اپنی شدہ سمن ارپیت کرنے کا پورے جنتہ نٹھانا ہے آج تک جو ان کا یوگدان تھا اس کو مانیتہ نہیں ملی تھی آج تک میرا ماننا ہے کیوں نہیں یہاں پر اسے بڑا کیا گیا یہ آسچرج کی بات ہے دکھ کی بات میں کسی پر دوشار اوپن نہیں کر رہا ہوں مجھے اس بات کی دکھ ہے کہ میں بھی اس تیروش چھیتر کا آدمی ہوں اور جو مہاپوروش جتنے بڑے مہاپوروش تھے جو ان کا یوگدان تھا آجادی کی لڑائی میں اور بیہار کے وکاس میں اگر آپ ان کا اتحاس پڑے تب آپ کو پتا چلے گا جو کیا ان کا یوگدان تھا تو جو ان کا یوگدان تھا اسی نروپ میں یہ کاریکرم ہو یہی ہم لوگی بہت دنوں سے اچھا تھی